اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے میں بنا رہی ہوں آج بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی ڈھابا سٹائل میں مکس سبزی تو چلیں آپ لوگ بھی دیکھیں اور میرے طریقے سے ایک بار ضرور بنائیں سب سے پہلے ایک پتیلی میں لیا ہے میں نے آدھا کپ پانی پانچ سے ساتھ لسن کے جوے ایک درمیانے سائز کا آلو باری کٹ کے دو درمیانے سائز کے ٹیماٹر چار سے پانچ سابت لال مرچیں اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو ہم گلا لیں گے پانچ سے سات منٹ تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں ٹیماٹر نرم ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب لیتی ہوں ایک بڑے سائز کی کڑاہی اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل دو کپ آلو باریک کٹے ہوئے کیوبز میں ان کو فرائی کریں گے ایک کپ مطر ان کو بھی فرائی کر لیں گے دو منٹ کے لیے ایک کپ گو بھی اس کو بھی فرائی کریں گے ایک کپ گاجر اس کو بھی فرائی کر لیں گے پانچ سے سات منٹ ساری سبزی کو ہم نے فرائی کر لینا ہے درمیانی آنچ پر اب مسالہ بناتے ہیں فرائنگ پین میں لیں گے ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل ایک بڑے سا اس کا باریک کٹا ہوا پیاز پیاز کو کریں گے ہلکا سا براؤن ایک ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کو ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے مسالے ڈال لیتے ہیں نمک ٹیسٹ کے مطابق ریڈ چیلی پاوڈر وان ٹی سپون حلدی پاوڈر وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون اور زیرا پاوڈر وان ٹی سپون ایک منٹ کے لیے بھونیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے جو ٹماٹر اور آلو کا پیسٹ تھا دو سے تین منٹ اچھی طرح بھوننے کے بعد دو ہری مرچیں باری کاٹ کے شامل کر لیے میں نے مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس مسالے کو میں فرائی کی ہوئی سبزی میں شامل کروں گی مسالہ سبزی میں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس سبزی اور مسالے کو بھونیں گے درمیانی آنچ پر اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے تاکہ دونوں چیزیں یک جان ہو جائیں تین سے چار منٹ اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں آدھا کپ پانی شامل کر کے اس کو دم پہ رکھوں گی میں ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے ہماری سبزی گل چکی ہے اور ہماری ڈھابا سٹائل مکس سبزی ریڈی ہو چکی ہے تھوڑی سی اس کے اوپر ڈالیں گے ہم کسوری میتھی ہرہ دھنیا اور اس کے ساتھ ہی ہماری بہت زبیدہ سی سبزی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک ٹائم پر پہنچیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ